بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کریں گے جس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا شیب بلال صاحب ہمارے ساتھ ہے جی شیب سب کیا حال ہے سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب خیریہ ہے شکریہ آپ کا مجھے آپ نے انوائٹ کیا اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک دور ہوتا تھا جب موبائل کا بھی دور نہیں تھا لوگ اگر اپنا بزنس کرتے تھے تو فون پی ٹی سیل کا یوز ہوتا تھا بڑی مشکل سے رابطے ہوتے تھے کوئی بھی چیز ایک شہر سے دوسرے شہر منگمانی ہوتی تھی بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوتا تھا اب اور پہلے کی میں اگر ڈیفرنس دیکھا جائے تو کتنا ہیوز ڈیفرنس ہے سر بہت ڈیفرنس آگیا ہے ٹیکنالوجی نے میں کہتا ہوں انسان کے جینے کا انداز ہی بدل دیا ہے بالکل بھی اب آپ یہ دیکھیں سر موبائل پر آپ کو سب چیزیں ہیں آپ آپ کو لیپ ٹوپ بھی ضرورت نہیں ہے اب تو موبائل پر ہی آپ لیپ ٹوپ والی چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو لیپ ٹوپ یا سسٹم دیتا تھا وہ موبائل پر بھی آپ کا مین فوکس ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ ہماری پہلے اخباروں میں اشتہار دینے پڑتے تھے تو اب یہ جو سوشل مارکٹنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں دیجیٹل مارکٹنگ میں مین جو چیز ہے ہماری سوشل نیٹ ورکنگ ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ اور افیکٹیو بھی ہے بلکل سر سر آپ اگر آپ سے کچھ سال پہلے چلے جائے نا تو لوگ اخبار ہر گھر میں جائے کرتا تھا بلکل ایسے ہی جاتا تھا اب اخبار لینا لوگوں نے ختم کر دیا اب جو لوگ زیادہ ترس ٹائم سپینٹ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں جس میں فیس بک ہے یوٹیوب ہے ٹویٹر ہے ان سب پر اب دیکھیں سر ایڈوٹائزنگ کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں ہمیں وہاں پر اشتہار نظر آنا چاہیے ہمارا تو سر جہاں پر اب لوگ آپ کے فیس بک پر ہیں یوٹیوب پر ہیں تو وہاں پر اب آپ دیکھیں ایڈ کے درمیان سوری ویڈیو کے درمیان میں ایڈ آ جاتی ہے درمیان میں تو آپ سکپ کرتے ہیں اسے تو ویڈیو ان کے ایڈوٹائزنگ وہاں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فیس بک یوز کرتے ہوئے آپ کو وہاں پر ایڈ شو ہو جاتی ہے تو سر اس کا دور بدل گیا ہے ایک تو یہ آسان بھی ہے یوز کرنے میں بھی اور یہاں پر لوگ بھی زیادہ ہیں بلینز آف یوزر ہیں اور ڈیجرل مارکیٹنگ جو ہے وہ آنے والے وقت میں سب سے زیادہ ہوا کرے گی آپ کا پرنٹ میڈیا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب آپ اس چیز سے آئیڈیا لگا لیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شادی کا کارڈ ہے وہ بھی ویڈس اپ کر دیتے ہیں اب اس کو پرنٹ نہیں کرو اچھا بلکل آپ یہ بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اب دور بلکل تبدیل ہوتا جا رہا ہے جہاں پر پہلے اخباروں میں اشتہار دی جاتے تھے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو کمپرییاں بڑی بڑی کمپرییاں صرف اشتہار دیتی تھی اخباروں میں یا ٹی وی میں اب کوئی چھوٹے لیول پہ بھی بیزنس کر رہا ہے وہ بھی اپنی اٹھوٹائزمنٹ کر سکتا ہے بالکل سر سر دیکھیں اٹھوٹائزنگ تو کسی بھی کاروبار کی ہڈی ہے ریل کی وہ تو لازمی ہے اب آپ کو کمپیٹیشن کمپیٹ کرنا ہے تو جانا ہے سر اس یہ سب سے سستی اور افیکٹیو مارکیٹنگ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سر اب آپ ایک پیج بنائیں اپنا جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس کو پرموٹ کرنے پر لگا دیں ایڈپرٹائزنگ کرنا شروع کردیں سر پہلے ایڈز بنتی تھی ٹی وی کی بڑی بڑی ایڈ اشتیحار بنتی تھی پھر وہ بڑے بڑے روڈز پر لگتے تھے اب وہ دور سارا آیستہ آیستہ کم ہوتا جا رہا ہے میں نے بھی ریپورٹ پرچھے دنوں پڑھی ہے کہ چوبیس فیصد لوگ رہ گئے ہیں جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں سیمیٹی سکس پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کا یوٹیوب پر کوئی بھی ایفیکٹیو دیکھنے ہیں انہوں نے وہ یوٹیوب سے دیکھنے اور ٹی وی نہیں دیکھتے یعنی اگر ڈرامے بھی دیکھنے ہو آج کل واقعی ایسی ہی ہوتا ہے کہ پہلی یہ ہوتا تھا کہ آپ رسٹکٹ ہوتے تھے ایک مکررہ وقت میں آپ نے وہ ڈراما دیکھنا ہے اگر وہ سکپ ہو گیا تو وہ گیا لیکن اب دائے سے باتے یوٹیوب کا دور ہے تو اگر آپ کہیں پہ بیزی بھی ہیں تو جب آپ کو ٹائم ملے گا وہ کس آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سر اور دوسرا آپ کو ٹی وی پر ٹائم تک بیٹھنا پڑتا تھا کہ آج آٹھ بجے یا نو بجے جو ٹائم ہے اسی کے ٹائم پہ یہ آپ نے بیٹھنا ہے اور درمیان میں آپ کو تیس منٹ کا اگر ایک ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پندہ منٹ کی تو ایڈ آجاتی تھی جو آپ کو مجبوراں دیکھنے پڑتے تھے آپ نوجوان طبقے کو ایک پریکٹیکل کام کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں جس میں موبائل ایپس اور دوسری جو گیمنگ ہے وہ آ جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں سر کیونکہ ہر کسی انسان نے جو مرد حضرات ہیں اور لیڈیز بھی پاکستان میں بھی ٹرنٹی پرسنٹ کونٹیبیوشن ایک نومی میں جو ہے وہ فی میل کا ہے سر انہوں نے سب نے مل کر ہی کمانا ہے اور کمانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے پر نوکری پہلے ہماری ذہن میں نوکری آتی تھی آپ نے فری لانسنگ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فرم مل گیا آن لائن اب آپ نے فورنرز کے لیے گھر پر بیٹھ کے آپ لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں جس میں گیمز دیولپمنٹ ہے آپ ایپ دیکھ لیں سر ہر موبائل پہ ہر چیز کی ایپ ہے ہر چھوٹی 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 کیونکہ گیمنگ میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ 5th generation war بھی چلی ہوئی ہے جس طرح PUBG وغیرہ ٹائپ کی گیمیں ہیں وہ بچوں کا mind set ہی تبدیل کر دیتے ہیں ان کے اندر وہ چھوڑا سا جذباتی پن یہ چیزیں انکریز کر دیتے ہیں تو آپ جو گیمنگ کروا رہے ہیں وہ پوزیٹیو سائٹ پہ سر وہ پوزیٹیو ہیں وہ بڑی سمال سی جیسے پہلے سے گیم آتی تھی نا بابلز کو ہیٹ کرنا جیسے آپ کا فیصلہ تک سر ویسی گیمز ہیں مینڈ کو فریش کرنے کے لئے مینڈ کو ٹرین کرنے کے لئے فیصلہ لینے کے لئے لیکن سر PUBG کچھ ہیں سر جیسے ہر کام میں ہوتے ہیں کچھ لوگ بس نیگٹیو لوگوں کے لئے جیسے PUBG ہے بلو ویل ایک آئی تھی وہ بڑی خطرناف تھی اس میں جو اموات ہوئی تھی سائکولوجی کا فیکٹ ہے لوگ کیونکہ اس کے پیچھے بھی سر لوگوں نے پیچھے بھی سر بہت زیادہ لوگوں نے دیپریشن کا شکار ہوئے اچھا تو لوگوں جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے پہلے جب فیلڈ ڈیسائیڈ کرنے ہوتی تھی جب انہوں نے کریئر اپنا سلیک کرنا ہوتا تھا ان کے باس میڈیکل فیلڈ ہوتی تھی انجینگ ہوتی تھی یہ جو ڈیسیس والا لیک ہوتا تھا یہ پریکٹیکل نہیں ہوتا تھا تو آپ ان سٹوڈنٹ کو پریکٹیکلی یہ اپنیکیشن بغیرہ ڈیویلپ کروانا سکھا دے سکتے ہیں اور یہ گیمنگ بغیرہ کیسے یہ ڈیویلپ کی جاتے ہیں سر کیونکہ ہمارا ایک سوٹر ہاوس ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے اور یہ پروفیشنل سے سیکھنے میں اور ایک جن کو پتہ ہی نہیں اسی تھیوری آتی ہے ان کے سیکھنے بڑا فرق ہے جہاں پر آپ سامنے ہوتا ہوا کام دیکھتے ہیں تو جلدی سکھتے ہیں تو ہم سر اپنے سٹوڈنٹس کو کیونکہ ایک بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت انڈسٹری میں پروگرامنگ کی آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں آپ کو آئی ٹی کی فیلڈ کو فوران ویزا بھی مل جاتا ہے کسی بھی کنٹری میں سٹوڈنٹس کو اگر پڑھنا ہے تب بھی مل جائے گا اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آئی ٹی والوں کو مل جاتی کیونکہ ٹیکنالوجی کا بوم آگیا ہے ڈوٹ کوم نے دنیا کا بدل دیا ہم نے پریکٹیکلی ان کو پروگرامنگ سکھا رہے ہیں جہاں پر یہ سیلف ایمپلائیڈ ہو سکتے ہیں کہ اپنا خود کا کام کر سکتے ہیں بعد میں سکلز کیونکہ ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ ہونر مند آدمی کبھی بو کھا نہیں مرتا انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں آپ سیلف میڈ بنا رہے ہیں بچوں کو خاص طور پر ینگ جنریشن کو ایک ایشو آ رہا ہے پاکستان میں بہت عرصے سے انڈیپلائیمنٹ کا تو اس میں آپ کافی پوزیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں بلکل ہم کر رہے ہیں تاکہ سر یوت کو اصل میں ایک ہی فیلڈ نظر آتی تھی پہلے اب بہت زیادہ فیلڈ ان کے سامنے ہیں سر اصل مقصد ہے روزی کمانا روزی کمانا کہ جب آپ کو راستہ نکلا ہے اور راستہ بھی اتنا آسان ہو سر جہاں پر اپنے ایچوکیشن کو اتنا ٹائم دیا تھوڑا سا سکل پہ اگر آپ دو تین مہینے چار مہینے یا میکسیم ایک سال دے دیتے ہیں تو سر آپ کو بہت اچھا روزگار بھی مل جائے گا اس کی آنے والے وقت میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ آپ ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں سر بہت زیادہ بھوم کرتی جاری ہے آہستہ آہستہ آپ ہر روز نائی ٹیکنالوجی کا موبائل دیکھ لیں بلکل ایسی ہی ہے آہستہ آپ پانچ سال پہلے چلے جائیں تو سر آپ کو موبائل بلکل ڈیفرنٹ بلکل اپنی ٹیکنالوجی پہ بلکل اتنا کیمرہ ہائی ریزولیشن کتا آپ دیکھ لیں سر آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تو دنیا چینج ہو تیجا ہے ہمیں بھی وقت ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا جائیں اچھا آپ لوگ جو ان لائن مارکیٹنگ کے حوالے سے امازون پہ بھی کام کر رہے ہیں سر اونلائن ایمازون بزنس کی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ بزنس کر سکتے ہیں سر اسی طرح کے ایمازون کے ساتھ کی اس سے بھی بڑی والمارٹ ایک ہے والمارٹ ہے ای بے ہے اس کے برابر کی اس کے علاوہ سر دراز ہے پاکستان میں چلتی ہے پاکستان میں دراز کا تو ہے تو یہ والمارٹ اور ای بے جو ہے یہ پاکستان میں بیٹھ کے رن کر سکتے ہیں بلکل سر جیسے ہم ایمازون کو رن کر سکتے ہیں ویسے انہوں نے تو بہت پہلے ہی سار اجازت دیوی تھی ہم ایمازون کے اصل میں تھے کیونکہ پاپلر ویب سائٹس ہی بہت زیادہ سر والمارٹ اور ای بے انہوں نے پہلے ہی پاکستان کو علاو کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس اکاؤنٹ بنا کر سیلنگ شروع کر سکتے ہیں اچھا پروڈکٹ اپنی لے سکتے ہیں سر پروڈکٹ اپنی بھی لے سکتے ہیں ڈروپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہول سیلر کے بھی کوئی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں جبکہ ایمازون میں ابھی یہ کافی ساری فیسیلیٹیز اس طرح کی نہیں دیں نہیں آئی سر ابھی آپ اپنی پروڈکٹ نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی لے سکتے ہیں پاکستان سے اگر آپ کو لے کر بھی جانیے تو سر وہی خرچہ آجا تھا جو پہلے ایکسپورٹ پر ہی آتا تھا کیونکہ آپ نے بھیجنی باہر ہے جب باہر بھیجنی ہے تو اس پر خرچہ زیادہ آجاتا تھا یہ تب ہی فائدہ ہوگا جب ایمازون کے یہاں پہ آفیسز بن جائیں گے سر پاکستان میں آج آنے کا اس کا آسان یہ ہے مز یعنی کہ آپ کو کام کرنے میں آسانی تب ہوگی جب یہ آپ ایمازون سے شاپنگ بھی کریں گے یعنی کہ بائرز بھی یہی کے ہوں گے ابھی آپ کے بائرز ہیں انٹرنیشنل تو آپ کو یہاں سے چیز باہر پہنچانے میں ٹائم ہے یعنی ایمازون کا مکمل طور پر کنورٹ ہونا فائدہ مند ہے فائدہ مند ہے کہ ہمیں باہر کی انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی اگر کوئی چیز چاہیے وہ ہم ڈائریکٹ پرچیز کر سکے ایمازون سے اور ہمیں پاکستان کے اندر سے بھی کوئی چیز وایا ایمازون چاہیے تو ہم لے سکے سر کیونکہ سر ہمیں پتا ہے کہ باہر کی پروڈکس زیادہ ہیں کیونکہ ان کے ویئر ہاؤس ابھی بنیں گے بڑا ٹائم لگے گا سر ابھی اجازت ہو گئی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ابھی ہر سیٹیز میں یہ لوگ آفیسز بنائیں گے ویئر ہاؤسز بنانا ہے اس کے بعد سر لیکن یہ وقت یہ نا دیر کا کوئی نہیں ہے یہ آنے والے چند مہینوں کی بارت تصرف اور لوگوں کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکے وہ سیکھ لیں یہ ساری چیز سر جب دراز آئے تھا لوگ اس پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے جب پاکستان میں یہ لانچ ہو چکا چائنا کی کمپنی علی بابا نے اسے پرچیز کر لیا دراز کو تو سر اس وقت لوگ کہتے تھے کہ کاش میں دراز پر سیلنگ شروع کر دیتا ہے کیونکہ سر پہلے بنا لیا اب سر جو پہلے سیکھ رہے ہیں وہ امازون کے آتے ہی پاکستان پر کام شروع کر دیں گے تو دراز میں اب کوئی بھی شاپ بنانا مشکل ہے نہیں سر دراز میں اتنا ہی آسان ہے اچھا بہت آسان ہے یعنی آپ کوئی بھی پروڈکٹ لے کے آپ بیٹ کے سیل کر سکتے ہیں سر صرف آپ کو سیلنگ کی ٹیکنیک سانی چاہیں گے آپ دراز ہر وقت لوگ کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ آپ دراز پر جائیں گے ان کے بہراؤس کو دے آئیں گے بس اتنا سا کام ہے پیسے لے کر آپ کے اکاؤنڈ میں پہنچانا اون لائن مارکیٹنگ بھی اس میں آجاتا ہے اون لائن آپ لوگ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں تو آپ یہ سپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ اس میں کس طبقے کے اور کس جنڈر کے لوگ سپیسیفک کام کر سکتے ہیں سر اس میں نے جنڈر بھی کوئی نہیں ہے لیمیٹڈ فیمیلز ہیں جو آٹھ ہٹ دست لاکھر پر کمائے ہیں اچھا وہ جو گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں جو گھر سے باہر نہیں جاتی سر وہ کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں ان کی جو سپیسیفک چیزیں ہیں فیمیلز کی وہ سیل کرتی ہیں جن کو ان کا ہاو نو ہوتا ہے وہ سیل کرتی ہیں سر دراز پر کئی ایسی سٹوریز ہیں جہاں پر آپ لاکھر پیکنگ کا میں گھر پر بیٹھ کر انہیں پتا ہوتا ہے کہاں سے یہ چیز سستی ملتی ہے وہ دراز پر جا کے سیل کر دیتے ہیں سمپل سر اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ شاپ جانے ہیں سر دیکھیں شاپ بنانے میں آپ کو پہلے جگہ لینی ہے پھر آپ کو اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے پھر آپ کو اس کے اوپر مصمال رکھنے سے دراز میں ایسا کچھ نہیں ہے جب تک گاہ اٹریکٹ ہو کے نہیں آئے گا آپ کے اور یہاں پر دیجیٹل ہر وقت موبائل میں ہیں تو یہ مطلب ڈیجیٹل دور کی طرف جلدی جلدی ہو سے لوگوں کو لوگوں کو کنورٹ ہو جائیں سر ایک رپورٹ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں آپ کی شاپ سیونٹی پرسنٹ کم ہو جائیں گے لوگ آن لائن پر کنورٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی ہے آپ کو فیزیکل دنیا میں اس کو مشکل سے ڈھونڈتی ہے آپ کو ایک ایک شاپ دیکھنے پڑے گی میری پسند کی چیز نہیں پلی یہاں پر آپ نے میں ایک شرٹ بھی دیکھنی ہے میں دراز پر جاکے شرٹ لکھوں گا ساری ہزاروں کے حساب سے شرٹ سامنے اور ان کے ریٹ بھی سامنے آ جائیں گے دھونڈنے میں بھی آسانی لینے پرچیز کرنے بھی آسانی لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایشو یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا سٹف کا آئیڈیا نہیں ہوتا تھوڑا سا یہ نہیں ہوتا کہ آن لائن کوئی چیز مگواتے ہیں اور آتی کچھ ہے تو یہ تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے پاکستان میں سر وہ دراز پر تو آپ ریٹن کی پولیسی ہے آپ یہ بہت اچھی پولیسی رونے پر رہی ہے اور دوسرا سر آپ ریویوز ریویوز بڑا میٹر کرتے ہیں کسی بھی آن لائن جب ہم پرچیزنگ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیک ریویوز ڈال دی جاتے ہیں اپنے ہی دوستوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ پوزیٹیو ریویوز جالیں میری پروڈک کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی دراز کام کرتے ہیں سر اس کے دراز نا جو پرچیز ہوتا ہے صرف اسی کا ہی ریویو آراؤٹ کرتی ہے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بھی جا کے ریویو دے دیتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب جو ویریفائید ہوتے ہیں صرف انہی کو آلاؤ کرتی ہے تو یعنی کوئی بھی اگر آن لائن پرچیزنگ کرتا ہے دراز پہ پہلے وہ ریویوز دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ شاپ کتنے سٹار لیا کھڑیا اور کتنی ویلیڈ ہے کتنا عرصے سے یہ کام کر رہی ہے تو پھر وہ چیز پرچیز کریں تو دراز ان لوگوں کو کیوں نہیں بین کرتا جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دکھاتے کچھ ہیں جن کی ریٹرن پولیسی جاتا ہوتی ہوگی سر وہ دراز نے علاو کیا ہے ریٹرن کا اس کے علاوہ کسٹمر کو کمپلین کا بھی اپشن دیا ہو آپ جب کمپلین کرتے ہیں تو دراز دو یا تین وارننگ کے بعد اسے بند کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے تو یہ اللہ اپشن ہے کہ آپ پیور پرڈکٹ لیکن ابھی تک فیس بک پہ یہ ایشوز آ رہے ہیں اس کے اگیس کوئی ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنا سر جو سمجھنے والے ہیں جو فیس بک پہ ایڈز آ رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دیکھتے ہیں کمنٹس لوگوں نے کیا گئے کچھ نہ کمنٹس ہائیڈ کر دیتے ہیں جس سے ان کوئی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فیق ہے لیکن ابھی بھی دھوکہ کھا رہے ہیں فیس بک وغیرہ سے اور وہ جو ایڈز آئی ہوتی ہیں وہ ایڈز کی بھی بھرمار ہوتی ہیں فیس بک پہ اور وہ لوگ کمنٹس بھی دیکھتے ہیں لوگ ان کمنٹس کو بعد اگنور کر کے وہ پرڈکٹ مانگوا لیتے ہیں اور بعد میں وہ پرڈکٹ اور رابطہ بھی کوئی نہیں ہوتا سر اس میں آسان ہے طریقہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی چیز پرچیز کرنی ہو تو ڈاؤٹ اگر آپ کو آ گیا تو نہ پرچیز کریں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سستی مل رہی ہے اس کی ایکچوال پرائس ہے مثال کے طور پر آپ کو پانچ سو والی گھڑی یہ لوگ سمجھداری نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں ایک ہزار کیا ہے وہ آپ کو تین سو کی دے رہا ہے تو وہ کیسے دے رہا ہے اگر آپ اس کی باتوں میں پھر بھی آتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ خود دھوکہ کرتے ہیں کیونکہ لالچی لوگ جب تک زندہ ہیں تو اس طرح کے ٹھک آتے رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز سستی مل رہی ہے تو اس پر ڈاؤٹ کرنا آپ کا بند ہے کہ یہ کیسے مل رہی ہے میں اگر واق کر کے بھی کہیں جاؤں تو سور پر کم ہو سکتی ہے دو سور پر کم ہو سکتی ہے آپ کو پانچ ہزار والی چیز دو ہزار میں مل رہی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر وہ سٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے ایمازون سے یا کسی بھی اس طرح کے آن لائن مارکیٹ سے تو وہ کس طرح انٹر ہو کیا ٹریننگ اس کی کیا ہو پہلے بیسک سکھے گا اگر تو پہلے اس کو پلیٹ فارم ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے بچوں کو پہلے ساروں کی نیگٹیوٹی میں یہ آجاتا ہے کہ سار تھک جاتے ہیں جلدی بورنگ کام ہے پیسے تو ہوتے ہیں لیکن بورنگ کام ہے آپ نے اپنی منٹل بھی ہیلتھ دیکھنا ہے آپ نے اپنی فیزیکل ہیلتھ بھی دیکھنا ہے تو اس کے بعد انہیں چوز کریں کہ آپ نے کون سے چوز کریں جس میں آپ دوسرے لوگوں سے بھی رائے لیں جو ہمارے پرگرامرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اس میں ارننگ کا کوئی شپاتا نہیں ایٹی کی فیلد میں ایک بچہ اگر ٹریننگ لیتا ہے آپ سے مطلب سارٹ لیتا ہے جیسے ایمازون میں تو وہ بچہ ارننگ کتنے ٹائم میں سٹارٹ کر سکتا ہے سر ارننگ ہمارے پاس ایسے کئی سٹورنٹ کے انٹرس کے اوپر بھی جیسے آپ نے کہا تھا لیکن اس ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے کئی سٹورنٹس ہیں سر جو ہفتے بعد ہی ارننگ شروع کرتے ہیں ایک سکل سیکھیں اچھی طریقے سے سیکھیں سارا سارا دن کام کیا اس پر پھر اس کی سروسز دینا شروع کرتے ہیں جب وہ سروسز یعنی دینا سٹارٹ کرے گا تو اس کے اندر یہ ایبیلیٹی آ جائے گی کہ وہ ارننگ سٹارٹ کر سکتا ہے اور ملکہ ایک ویرچو انڈسٹیٹنٹ بارہ سے پندرہ ہزار پہ منت سٹارٹ میں بھکتے ہیں پندرہ سے بیس ہزار پہ ڈیلی سے سٹارٹ ہو جائے گا پھر اپنی چھ مہینے اور سکلز کو سیکھیں اس کے بعد سر اس کی ارننگ سر وہ نیٹ پر دیکھتے ہیں جیسے کہ دو لاکھ رو پہ کمارے ہیں ڈھائی لاکھ رو پہ کمارے ہیں اسی وجہ سے فیل ہوتے ہیں میں نوجوان نسل کو بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب سیکھتے ہیں جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے ایضا وی اے یعنی ویرچوال اسسسٹنٹ تب بھی آپ کی ارننگ ہوتی ہے پندرہ سے بیس ہزار پہ اور آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں سات کے ساتھ وہ آپ کی سرویسز کو یٹلائز کرتا ہے لیکن آپ کو سات کے ساتھ سکھاتا بھی ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار یعنی پر منت کماتے ہیں بلکل سر شٹارٹ میں اتنا ہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ سے جب ہم کی سکلز بڑھتی جاتی ہیں تو ورننگ بھی بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ ایک بندہ جتنی زیادہ اچھی سرویس دے گا اکاؤنٹ ہولڈر اس سے اتنا خوش ہوگا اور اتنا اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی بلکل سر اور سر ایٹلیس ہر جو بھی پیچر اسسٹنٹ یا جو بھی امازون سیکھنے والے ہیں وہ کم از کم اپنے مانڈ میں یہ رکھیں کہ ہم نے ایک سال بعد اس لیول پر پہنچنا ہے جو وہ انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کم از کم ایک سال انہیں لگ جائے گا کہ ارننگ شروع ہو جائے گی لیکن جو لیول آپ چاہ رہے ہیں وہ ایک سال بعد آئے گا یہ بچے اگر یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک سال کے اندر اندر ایک سال کے اندر وہ دوہائی لاکھ پہلے پہنچانےında سر انشاءاللہ انہوں نے کسی بھی پروگرامنگ کسی بھی ویب ڈیویلپر بھی دوہائی لاکھ پہ کمہ لیتا ہے جیمز ڈیویلپر بھی دوہائی لاکھ پہ کمالانے کرتا ہے فہر یہ کوئی بھی فیلڈ ہے میں ایک فیمل کو جانتا ہوں جنہیں ایک سال2022ARS انہوں نے شروع کیا تھا اور سر تقریباً ایک سال کے اندر وہ ساڑھے تین چار لاکھ روپے ہر مہینہ بھی بھی کما لیتی ہیں وہ پروگرامنگ کیا ہے وہ پروگرامنگ کرتی ہیں تو یعنی ہمارا جو فیمل طبقہ ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور انہی حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ انڈیپینڈٹ رہتا ہے ورنہ ایک بیس ہزار کی جاب کے لیے بھی بہت زیادہ منتیں کرنی پڑتی ہیں آپ نے چاہے ایمفل کیا ہو چاہے آپ نے پی ایج ڈی کیا ہو بڑے مسائل ہوتے ہیں تو یہ بہت آسان ہوئے ہیں بلکل ایسے بہت آسان ہے اور یہ میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں سر انٹرنیٹ کی دنیا میں پچاس ہزار پر تک کمانا کوئی مشکل نہیں ہے اچھا تو ان کو انٹریکشن کرنا پڑے گا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ عوام کے ساتھ ان کو پہلے دیکھنا پڑے گا میں کونسی فیلڈ اور پہلے مائنڈسٹ بنانا ہے سب سے پہلے مائنڈسٹ بنانا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یعنی پہلا سٹیپ جو ہے وہ انٹرسٹ ہے پھر مائنڈسٹ ہے پھر مائنڈسٹ ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس پہ ڈیٹرمنٹ رہیں کہ اچھے طریقے سے سٹرونگ ہاں کنسسٹن رہیں سٹرونگ طریقے سے اسے اچھے طریقے سے جلد جلد سیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کمانے کا دور ہوگا بلکل سر بلکل اور پاکستان کا فیچر کیا دیکھ رہے اس حوالے سے سر پاکستان کا بہت برائٹ ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں اور آنے والے جس طرح ہم لوگ ایک سال کے اندر ایک بلین ڈالر کی ایکسپورٹ سے تین بلین ڈالر کا پہنچ گیا ہم انشاءاللہ سر تیس تک بھی کراس کریں گے اگر ہمارے اپنی نیبر کنٹری کی بات کریں تو سر تھری ہنڈر پلس بلین ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں سی پیک کا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں سی پیک کے نا سر پاکستان کا بہت زیادہ نام بڑھتا جارہا رہا ہے دنیا کے تیسے نمبر پر فریلانسر میں آئی ہے ماشااللہ سی پیک پیک پرموٹ کرتا ہے چینیز پرموٹ کرتے ہیں لیکن سر چینیز کرتے ہیں کوپی پہلے سے ہو رہا ہوتا ہے اسی کو کوپی کر لیتے ہیں تو ہمارے آنا خود ڈیوے سر ہمارے کریٹی مائنڈ بہت ہیں کریٹیوٹی بہت زیادہ لیکن اس کو یوٹرلائز کرنا ہے سر آپ کو یہ عام نظر نہیں آئیں گے فریلانسر بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن گھروں پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ایزیلی نظر نہیں آئیں گے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے جو بہلے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پارٹ ٹائم کام ہے آپ رات کو بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں دن میں بھی کر سکتے ہیں چلتے بھرتے بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن سیکھ کے کریں اچھے طریقے سے آئیں اس فیلڈ میں اور آپ انڈیپینڈنٹ بنیں ملک اور قوم کی ترقی میں آپ لوگ اپنا پارٹ ادا کریں اور شیف صاحب بہت شکریہ بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے اور اسی طرح آپ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں آپ جیسے ہیروز ہوتے ہیں جو پاکستان کی کامیابی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ کردار ادا کرتے رہیں ینگ جنریشن کو سیلف میٹ بنائیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھائیں اور ان کو دکھائیں کہ ان کے اندر بھی ایبیلٹیز ہیں اور وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ناظرین آپ لوگوں سے بھی چاہتے ہیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ